دیکھئے ہم ان مقدس حضرات کا ذکر سناتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ ہم ان لوگوں کا ذکر اس مقصد سے سنتے اور سناتے ہیں کہ ان کے ذکر پاک سے ہم سبق اور عبرت حاصل کریں اور ذکر سن کر اپنے اندر یہ پاکیزہ جذبات پیدا کریں کہ ان لوگوں نے راہِ خدا میں سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا بلکہ سارا خاندان بلکہ یوں کہوں کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو ہم ان کے حالات سے یہ سبق حاصل کریں کہ اسی طرح اگر ہمیں بھی اللہ تعالی کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم بھی قربان کر دیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے اور سب کچھ قربان کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کے غلام لیکن اگر ان کا تذکرہ ہم سنے اور سنائے اور ہمارے جذبات میں کوئی انقلاب پیدا نہ ہو ہمارے اخلاق اور عامال اور کردار میں کوئی انقلاب پیدا نہ ہو جیسے پہلے ہوں ویسے ہی بعد میں ہوں تو پھر سننے اور سنانے کا خاطرخواہ فائدہ تو نہ نہ ہوا ان لوگوں کا ذکر سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے اور ہم بھی اللہ تعالی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اسی باستے اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے بلا شک کو شبہ گزرے ہوئے لوگوں کے احوال میں اکل مندوں کے لیے درس عبرت ہے جو لوگ گزر چکے ہیں اور جن لوگوں کے عظیم الشان کارنامے ہمارے سامنے ہیں ہم ان عظیم الشان کارناموں سے سبق اور عبرت حاصل کر سکتے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کیا گویا انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے اور یہ یاد رکھئے کہ ایمان کو بڑی کوئی دولت نہیں ہے ایمان سب سے زیادہ پیاری دولت ہے مسئلہ ناپذران زور کیلئے کہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ انسان کو فطرتی طور پر محبت ہوتی مسئلہ ایک وطن ہے وطن وطن سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے چاہے وہ انسان کسی مذہب کا ہو کسی قوم کا ہو ہر انسان اپنے وطن سے ضرور محبت رکھتا وطن کے بعد انسان کو دولت سے بھی محبت ہوتی ہے وہ انسان چاہے کسی قوم کا ہو کسی مذہب کا ہو کسی ملک کا رہنے والا ہو اس کو دولت سے ضرور محبت ہوتی ہے کیونکہ دولت چیز ایسی ہے کہ انسان اس کو محبوب رکھتا ہے دولت بھی بڑی پیاری چیز ہے اور اس کے بعد انسان کو اولاد بھی بڑی پیاری چیز ہوتی ہے اولاد بھی بڑی پیاری چیز ہے اور اولاد کے ساتھ پھر انسان کو اپنی جان بھی بڑی پیاری چیز ہے مگر ان چیزوں کی محبت یقصہ نہیں ہے بلکہ درجہ بدرجہ مثلا دولت کی محبت سے دولت کی محبت زیادہ ہوتی اور دولت کی محبت سے اولاد کی محبت زیادہ ہوتی اور پھر اپنی جان اس سے تو کوئی بھی بیارہ نہیں ہوتا چنانچہ آپ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیتے ان کا اگر ان کے وطن میں کاروبار نہیں چلتا کام نہیں ہوتا تو وہ اپنے وطن کو خیر بات کہہ کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کا اچھا کاروبار ہوتا ہے چنانچہ کئی آدمی کئی حضرات ایسے ہیں جو پاکستان کے رہنے والے ہیں دوسرے ملکوں میں صرف کاروبار کی خاطر رہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ دولت کی محبت وطن کی محبت سے زیادہ ہوتی دولت کی خاطر انسان وطن کو قربان کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور پھر اولاد پر مصیبت آ جائے بیٹا بیمار ہو جائے کسی مقدمے میں بھنج جائے کوئی ناگہانی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو وہ گار پسینے کی کمائی جس کو خون پسینہ ایک کر کے کمائا ہوا ہوتا ہے انسان اس دولت کو خرج کرتا ہے اور کہتا ہے چاہے میرے سارے پیشے لگ جائے میرا بیٹا بگ جائے معلوم یہ ہوا کہ بیٹے کی محبت دولت کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بیٹے کی محبت پر وہ اپنی دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور پھر بعض موقعیں ایسے بھی آتی ہیں کہ انسان کی اپنی جان پر بنتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے میری اپنی جان بچے کسی کی بچے یا نہ بچے لیکن مومن کی شام شام دوسرے انسانوں سے ممتاب ہے الگ ہے یہاں تک تو دنیا کے تمام انسان یقصان پر برابر تھے لیکن مومن کی شام دوسرے انسانوں سے ممتاب ہے الگ ہے مومن کی یہ شام ہے کہ مومن کو ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ایمان ہے اس کے ایمان کا مسئلہ آ جائے تو وہ بطن بھی چھوڑ دے گا مومن کے ایمان کا مسئلہ آ جائے وہ دولت بھی چھوڑ دے گا مومن کے ایمان کا مسئلہ آ جائے وہ اپنی اولاد بھی چھوڑ دے گا مومن کے ایمان کا مسئلہ آ جائے اور جان دینی پڑے تو وہ جان بھی دے دے گا مگر ایمان نہیں دے گا معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کے نزدیک ایمان بطن سے بھی زیادہ پیارا ہے ایمان دولت سے بھی زیادہ پیارا ہے ایمان اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے بلکہ ایمان اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے صحابہ اکرام نے ایمان کی خاطر وطن چھوڑا وہ مکہ مکرمہ جو ان کے اباؤ اجداد کا وطن تھا وہ انہوں نے ایمان کی خاطر چھوڑ دیا دولت کو چھوڑ دیا ایمان نہیں چھوڑا اولاد کو چھوڑ دیا اور ایمان نہیں چھوڑا جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا تو یاد رکھئے مومن کے نزدیک ایمان سب سے زیادہ پیاری دولت ایمان ایمان علی مقام کے سامنے بھی ایمان کا مسئلہ تھا یزید کی بیعت کر لیتے تو جان بچ جاتی اولاد بچ جاتی وطن بھی ہاتھ سے نہ جاتا مگر ایمان چلا جاتا ایمان علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ حسین اپنا وطن اور وطن بھی مدینہ منورہ جیسا جو ان کے اب آج داکھ کا وطن تھا ایمان علی مقام نے ثابت کر دیا کہ حسین اپنا وطن عزیز چھوڑ سکتا ہے اولاد قربان کر سکتا ہے دولت قربان کر سکتا ہے جہاں تک کہ اپنی جان دے سکتا ہے مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتا تو ایمان سے زیادہ پیاری کوئی چیزیں نہیں ہے یاد رکھنا یاد رکھنا صالحین کی وطن پر تو زمین و آسمان فقط روتے ہیں نا ایمان علی مقام کی شہادت پر روئے نہیں بلکہ خون کے آسی روئے ہاں سات روز سے سات روز تک آسمان سے خون برتا اور زمین کے نیچے سے بھی خون نکلا پتھر جو کھایا جاتا تھا بیت المقدس تک اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا تو اگر سنجیدگی اور مطانت سے غور کیا جائے اور قرآن میں تدبر کیا جائے تو یہ حقیقت خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ صالحین کی وفاق پر زمین و آسمان رویا کرتے ہیں ہاں ہاں میں نے کل ارد کیا تھا کہ شہادت کے بعد یہ یزیدی لوگ ایک رات کربلا میں رہے اور انہوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا اور سوہدہ کی لاشوں کو اسی طرح بے گوڑ و کفن چھوڑ دیا اور دوسرے دن صبح انہوں نے وہاں خفرات جو تھی اہلِ بیتِ نبوت کی ان کو قیدی بنا لیا اور اونٹوں پر سوار کر لیا اور یہ کربلا سے کوفے کی طرف چلے اونٹوں اور گھوروں پر چلتے چلتے کوفے میں یہ رات کے وقت پہنچے دو مندل تھا وہاں سے کوفہ رات کے وقت یہ کوفے میں پہنچے انہوں نے رات کے وقت گورنر کوفہ ابن ازیاد کو اٹھانا مناصب نہ سمجھا کہ اس کے آرام میں خلل پیدا ہوگا جو کوفے کے رہنے والے لوگ تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور جو ادر ادر سے آئے تھے وہ دارون عمارت کے نیچے دارون عمارت کے قریب بیچ گئے لیچ گئے کہ رات یہاں کٹو اور صبح ساری کاروائی ابن ازیاد کے سامنے پیش کریں گے امامِ علی مقام کا سر جو تھا وہ خونہ بن یدید ایک شخص تھا جس کے پاس تھا تو اس نے کہا کہ چونکہ اس سر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے تو میں کسی کے سپرد کر کے نہیں جاتا بلکہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جاتا تو وہ امامِ علی مقام کا سرے انور اپنے گھر لے گیا گھر لے جا کر ایک مٹی کا برتل تھا اس مٹی کے برتل کے نیچے اس نے امام کا سر رکھ دیا مٹی کے برتل کے نیچے امامِ علی مقام کا سر رکھ دیا اس کی بیوی نے اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تُو کیا لایا ہے اس نے کہا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے وہ کہنے لگی کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے حسین بن علی کا سر نبی کے نواسے کا سر اور تُو نے لا کر زمین پر رکھ دیا اور اوپر مٹی کا برتن دے دیا لوگ گھر میں سونا لاتے ہیں چاندی لاتے ہیں اور تُو نبی کے نواسے کا سر لایا اور اس طرح بے عدوی اور بے حرمتی سے رکھ دیا یاد رکھ میں تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی صبح ہو جانے دے میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی چلی جاؤں گی تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ رہنا میں گوارا نہیں کرتی تو خوندہ کی بیوی یہ کہتی ہے کہ جس وقت سر اس نے زمین پر رکھا اور خود وہ تھکا ہوا تھا آ کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی تو میں نے سر کو زمین سے اٹھا کر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا سر کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھا اور میں درتی تھی اور کامتی تھی کہ کہیں ہمارے گھر میں اللہ کا عذاب ناجل نہ ہو جائے تو خوندہ کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں چڑیاں اور وہ اس سر کے ہردگی تو اڑتی تھی اور گھومتی تھی چلی جاتی تھی اور آ جاتی تھی پوری رات یہ سلسلہ جاری رہا اور بعض وقت سر سے ایسے انوار و تجلیات نکلتے ہوئے مجھے نظر آتے جو آسمانوں تک روشنی کرتے جاتے تھے گرد رات گزری صبح ہوئی ابن ازیاد نے دربار لگایا اور یہ یزیدی ابن ازیاد کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ساری کربلا کی کاروائی اس کے سامنے پیش کی اور وہ سن کر خوش ہو رہا تھا پھر اس کے سامنے امام علی مقام کا سر پیش کیا گیا ایک تست کے اندر امام کا سر مبارک رکھا گیا اور اس کے سامنے پیش کیا گیا جس وقت اس نے سر کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی لکڑی تھی لکڑی یہ تھوٹی نہیں ہوتی جو ہاتھ میں لوگ لیتے ہیں تو چھڑی کا کنارہ اس نے امام پاک کے لبوں کے ساتھ لگایا اور دانتوں کے اوپر آہستہ آہستہ جیسے مارتے ہیں نا ایسے چھڑی ماری اس وقت اس کے دربار میں حضرت زید ابن ارکن نبی کریم علیہ السلام کے ایک بہت بڑے سہابی تھے وہ بھی امام کی شہادت کا سن کر آ گئے تھے وہ دربار میں موجود تھے جب انہوں نے اس بہتبی کو دیکھا کہ ابن زیاد وہ چھڑی امام پاک کے لبوں اور دانتوں پر آہستہ آہستہ سے مار رہا تھا تو ان سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑے انہوں نے کہا ابن زیاد جن دانتوں پر تو چھڑی مار رہا ہے قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ انہی دانتوں کو وہ سے دیا کرتے تھے اور انہی لبوں کو چھونا کرتے تھے ان لبوں اور ان دانتوں کو سرکارے دعال ملہ السلام چھونا کرتے تھے اور وہ سے دیا کرتے تھے اور تُو یہ بہت بھی کر رہا ہے کہ ان دانتوں پر اور لبوں پر چھڑی مار رہا ہے تو چونکہ بھرے دربار میں انہوں نے یہ فرمایا تھا تو ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا اور غصے ملا کر کہنے لگا اس بوڑے کو باہر نکال دو اگر یہ بڑا نہ ہوتا تو میں ابھی اس کی گردن مروا دیتا حضرت زید نے کہا افسوس تجھ پر میرے تو بھڑاپے کا تجھے لحاظ آ گیا رسول اللہ کی قرابت کا خیال نہیں آیا میرے بھڑاپے کا لحاظ اور پاس تو تجھے ہے مگر اس چیز کا لحاظ اور پاس نہیں ہے کہ یہ رسول اکرم کی آنکھوں کے تارے ہیں رسول اکرم کی آناد ہے میرے بھڑاپے کی وجہ سے تُو نے مجھے چھوڑ دیا مگر ان کو رسول کے نوازہ ہونے کی وجہ سے تُو نے نہیں چھوڑا الگرد وہ جو اس کے خدام تھے ان نابکاروں نے حضرت زید کو دھکے مار مار کے باہر نکال دیا ابن زیاد اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر چند فخریہ کلِ مات کہے کہنے لگا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دشمن کو ذلیل کیا جس نے دشمن کو شکست دی اور جزید کو فتح تا کی اس قسم کے اس نے کلمات کہے جس وقت اس نے یہ کلمات کہے حضرت سیدہ جینب فاطح خیبر کی بیٹی جو وہی قیدیوں کی حیثیت سے حیثیت میں موجود تھی وہ بولی اور بول کر کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں مکرم بنایا اور جس نے ہمارے حق میں آیا تکہیر نادل فرمائی اور ہماری طہارت و پاکیلتی کا اعلان فرمایا تو ابن جاد کہنے لگا تو اب بھی بولتی ہے تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے بھائی کا کیا حشر ہوا ہے حضرت سیدہ جینب رو پڑی اور رو کر کہا اوہ ابن جاد وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ میدان حشر میں ایک طرف رسول اللہ کے تون کھڑا ہوگا اور ایک طرف رسول اللہ کی ان کا نواصہ حسین کھڑا ہوگا پھر تجھے پتا چلے گا کہ ظالموں کا کیا حال ہوتا ہے پھر ظالموں کو ان کے ظلم کا پتا چلے گا وہ دن دور نہیں جبکہ میدان حشر میں تیرہ اور ہمارا مقدمہ اللہ کی بھارگاہ میں پیش ہونے والا ہے آپ یہ فرما کر ساموش ہو گئی ابن جاد نے دیکھا تو اس کو امام جائن العابدین نظر آئے کہہ لے گا یہ کون ہے جزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹھا ہے ابن جاد نے کہا تم نے اس کو کیوں چھوڑا ہے اس کو قتل کیوں نہیں کیا تو نے کہا جی یہ بیمار تھا اور یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آیا اس راتے ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اس نے کہا اس کو بھی قتل کر دو میں نہیں چاہتا کہ ان کا ایک آدمی بھی باقی رہے جب اس خبیص نے یہ کہا تو جلاد خنجر پکڑ کے جو ہی آگے بڑے حضرت سیدہ زینب نے امام جائن العابدین کو اپنی گود میں لے لیا اور گود میں لے کر کہا ظالموں ہمارے ساتھ کوئی بھی محرم نہیں رہا ایک یہ نوجوان ہمارا محرم ہے اگر تم نے اس کو بھی شہید کر دیا تو ہمارا محرم ہمارے ساتھ تو ہی نہیں ہوگا اور پھر یاد رکھو جب تک تم مجھے قتل نہیں کروگے اس وقت تک تم اس کے پاس نہیں پہل سکتے ہو اگر اس کو شہید کرنا ہے تو پہلے مجھے شہید کرو جب تک مجھے شہید نہیں کر لوگے تم اس کو شہید نہیں کر سکتے ہو ظالموں اس کو تو رہنے دو اگر تم نے اس کو بھی قتل کر دیا تو اولاد رسول کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد پر کچھ ایسی حیدر جال دی کہ وہ مروب ہو گیا اور اپنے اس ناپا کی رابے سے بعد آ گیا اس کے بعد اس نے شہر میں ایک اجتماع عام کیا شہر کے لوگوں کو بنا کر شہر کے لوگوں کے سامنے بھی خطبہ پڑا اور لوگوں کو دھرایا دھمکایا اور یہ کہا دیکھ لو جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان کا حشر کیا ہوا اگر تم بھی یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھاؤگے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اس قسم کی اس نے باتیں کی اور پھر اس نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا لیا جائے اور ان اہلِ بیعت کے بقیہ فراد کو ہونٹوں پر بٹھا لیا جائے اور کوپے کی گلیوں میں اور کوچوں میں پھرایا جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور سبک آشل کریں اور آہندہ یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جورت نہ کریں ابن زیاد کی حکم دے سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھایا گیا اور کوپے کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور ساتھ وہ مخدراتی اسمت و طہارت بھی تھی جن کے دھوٹوں کو بھی کبھی غیر مارم نے نہیں دیکھا تھا اب وہ اٹھوں پر بٹھا کے کوپے کی گلی کوچوں میں پھرای جا رہی تھی جس وقت کوپے میں ان کو پھرایا گیا تو گوھر کے ساتھ سنو جب کوپے میں ان کو پھرایا جا رہا تھا تو اہلِ کوپہ جو تھے اہلِ کوپہ جنہوں نے چھتھیاں لکھ کے بنایا تھا اور جنہوں نے حضرتِ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کے یہ یقین دلایا تھا کہ جان مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے جن کو اہلِ بیعت کی محبت کا بڑا دعواتہ جو اپنے آپ کو محبانِ اہلِ بیعت کہتے تھے ان کوپے والوں نے جب سروں کو نیزوں کے اوپر اور اہلِ بیعتِ نبوت کی بقیہ اہلِ بیعتِ نبوت کے بقیہ افراد کو بیشیت قیدیوں کے ہوتوں پر گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اور اپنے کمروں کے اندر کھڑے ہو کر روتے اور چلاتے تھے جب رونے اور چلانے لگے تو حضرتِ سیدہ زینب نے ان کا رونا اور چلانا دیکھا تو آپ سے نہ رہا گیا آپ نے سواری کو کھڑا کر کے فرمایا ہو گوہے والوں آج تم رو رو کے دکھاتے ہو آج تم ماتم کر رہے ہو رو رہے ہو یہ تو بتاؤ کہ امامِ باق کو چھتھیاں لکھنے والا کون تھا گنانے والا کون تھا اور پھر جب امام نے حضرتِ مسلم کو اپنا نائب بنا کے دے جا تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کون تھا اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے جان مال قربان کرنے کا یقین دلانے والا کون تھا ظالموں وہ تم ہی تو تھے جنہوں نے چھتھیاں لکھی اور نبی کے نواسے کو بلایا اور بیعت کی اور پھر تم ہی نے بے وفائی کی اور ان کو ظلموں کے حوالے کیا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا نواسہ بری بے دردی کے ساتھ صحیح کر دیا گیا اور اب تم دیکھ کر روتے ہو تو کیا تمہارے یہ آنشو تمہاری پیشانیوں پر رہنے بیعت کے بے گناہ خون کے جو دھبے لگ چکے ہیں ان کو دھو دیں گے نہیں نہیں تم قیامت تک بھی روتے رہو تو تمہاری پیشانیوں سے یہ سیائی نہیں دھل سکتی اور میں پر دعا کرتی ہوں کہ تم قیامت تک کسی طرح روتے پیٹے ہی رہو کسی طرح ہی روتے چلاتے رہو حضرتِ سیدہ جینب نے یہ فرمایا اور فرما کر آگے نکل گئی غرقے کے تین روز تک سروں کو کونچے گلی کونچوں میں پھرایا گیا اور پھرانے کے بعد ابن ازاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو اور ان بقیہ افراد کو دمشق میں پہنچایا جائے دمشق میں پہنچا دیا جائے یزید کے پاس چنانچہ سروں کو چنانچہ سروں کو اسی طرح نیزوں کے اوپر رکھ لیا گیا اور اہلِ بیتِ نبوت کے بقیہ افراد کو اوٹوں پر بٹھا لیا گیا اور اب یہ قافلہ کوفے سے دمشق کی جانب چلا ابن ازاد نے کہا کہ راستے میں اگر کوئی گاؤں کوئی شہر آئے تو راستے میں تشہیر کرتے ہوئے چچا کرتے ہوئے جانا تاکہ لوگ در جائیں اور یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کریں بہت اچھا یہ یزیدی جو پھر ابن ازاد نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے سروں کو پھر نیزوں کے اوپر چلا لیا اور اہلِ بیتِ نبوت کے بقیہ افراد کو اوٹوں پر سوار کر لیا گیا اور اب یہ کوفے سے دمشق کی جانب چلے چلتے 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 راستے میں ایک حیسائیوں کا گرجہ ایک کلیسہ آیا کلیسہ جس وقت یہ کافلہ اس گرجے کے پاس پہنچا کلیسے کے پاس پہنچا تو اس گرجے کلیسے کا جو راحت تھا وہ باہر نکل آیا اور اس نے باہر نکل کر اس آتے ہوئے کافلے کو دیکھا جب یہ کافلے والے بلکل اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا ٹھہرو تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور یہ سر کن لوگوں کے ہیں اور یہ عورتیں کون ہیں اور اب تم کہاں جا رہے ہو ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے انہوں نے سارے حالات بتائے جب سارے حالات اس کو بتائے گئے راہب کو تو راہب نے کہا کہ سنو تم چلتے ہوئے آ رہے ہو تھک بھی گئے ہو گئے رات یہاں گزار لو تم لوگ رات یہاں گزار لو اور ایک رات کے لیے یہ سر جو ہے امام حسین کا یہ مجھے دے دو اور یہ جو پاک بیبیاں ہیں ان کی خدمت کا بھی موقع دو انہوں نے کہا نہیں ہم بات یہاں نہیں رہیں گے ہماری بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی طرف سے ذمہ داری ہے ان سروں کو اور ان افراد کو ہم نے جزید کے پاس تمشک میں پہنچانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات تو تم نے گزار نہیں ہے یہاں نہیں گزارو گے دو میل آگے چل کے گزارو گے تو یہاں گزار لو پاہلو بیارہ ہر چیز تمہیں ملے گی انہوں نے کہا ہم رات گزار لیتے ہیں مگر سر نہیں دیں گے راہب نے کہا سنو میرے پاس پیسے ہیں وہ لے لو اور ایک رات کے لیے سر دے دو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سر تمہیں واپس کر دوں گا کہنے لگے اچھا کیا دو گے کتنے پیسے دو گے راہب نے کہا میرے پاس عمر بھر کی کمائی اسی ہزار درہم پڑے ہوئے ہیں وہ اسی ہزار درہم ہی سارے کے سارے لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو ان یزیدیوں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں یزید کوئی نام دے گا یا نہ دے گا یہ اسی ہزار جو نقد مل دیں ان کو کیوں چھوڑتے ہو اسی ہزار کا لفظ سن کر کہیں لگے اچھا ہمیں منظور ہے ایک رات کے لیے انہوں نے سر دے دیا راہب نے اپنے گرجے کے اندر ایک صاف سترا کمرہ جو تھا وہ مقدراتِ عصمت و طہارت کو پیش کیا کہ آپ لوگ یہاں رات گزاریں اور چند خدام کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کی خدمت کرے اور کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہونے پائے اہلِ بیتِ لبوت کی پاک بیبیوں نے راہب سے کہا کہ راہب صاحب آپ کو ہمارے آنے کا علم کیسے ہوا اور یہ کیسے آپ کو پتہ چلا راہب نے کہا میں اندر بیٹھا ہوا تھا تمہارا کافلہ ابھی میرے کلیسے سے ایک فرلانگی دور تھا کہ اچانک میں نے سنا کہ میرے گرجے کے درے دیوار رونے لگ گئے درے دیوار سے رونے کی آواز جو آئی تو میں نے عمر بھر میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا میری عمر کا یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں نے شجر حجر سے رونے کی آواز سنی ہے تو میں بار نکلا کے دیکھوں کونسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ درے دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تو بار نکل کے میں نے دیکھا اور سارا ماجرہ سنا تو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے نبی کے نوازے کو بڑے ظلم کے ساتھ جو شہید کر دیا گیا ہے تو اس واسطے درے دیوار رو رہے ہیں اور پھر راہب صاحب نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کے نیک بندوں پر اس قسم کی تکلیب مصیبتیں پہلے بھی آئی ہیں اور آیا کرتی ہیں اور وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں تم بھی صبر کرو اللہ قیامت تک تمہارا مام روشن لکھے گا پھر بی بیوں نے راہب صاحب کو دعائیں دی اور راہب صاحب نے امام پاک کا سر لے لیا اسی ہزار درہم ان کو دے دی سرے انور کو لے کر وہ عبادت خانے میں چلا گیا چہرہ انور پر جو خون کے داگ دھبے گیا لگ چکے تھے سب اس نے دھوڑ کیے چہرے کو پاک ساکھ کیا اور امام پاک کی ظلموں کو سر پہ جتنا اس کے پاس حکر تھا اس نے سارا لگا دیا جتنی خوشبو اس نے رکھی ہوئی تھی ساری لگا دی اور ایک ریشمی کپڑا اونچی جگہ رکھ کر اس کے اوپر سر کو رکھا اور ساری رات عدب سے کھڑا رہا اور روتا رہا اس نے سر کا عدب کیا سر کی تعظیم کی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ دیکھو کہ بے استیار اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا حضر کے وقت سارے پاک کی تعظیم کرنے کے سبب سے اللہ نے اس کو دولت ایمان سے سر فراز کر دیا دے استیار اس کی زبان پر کلمہ تیبہ جاری ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا گویا یوں سمجھو کہ اس نے ایسی ہزار درہم ایمان پاک کے سرے پاک پر قربان کیا اللہ نے فرمایا تو نے دنیا کی دولت قربان کی ہے ہم تجھے دین کی دولت دیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ تُو نے فانی دولت دیا ہم تجھے باقی دولت دیتے ہیں صبح کے وقت یہ لوگ وہاں سے چلے افسی ہزار درہم لے کر تھوڑا سا آگے جو کہے تو ان یزیدیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کو بانٹ لینا چاہیے ان درہموں کو بانٹ کے اپنے اپنے قبضے میں کرلو اگر یزید کو بتا چل گیا تو وہ کہیں سارے خود ہی نہ ہڑپ کرلے انہوں نے بانٹنے کے لیے جو بوریوں کے موں کھولے اور ان کو زمین پر جو پلتا تو کیا دیکھا کہ جتنے درہم تھے وہ سب کے سب ٹھیکریاں بند چکے تھے اور ہر ٹھیکری کے دونوں طرف قرآن کی دو آیتیں لکھی ہوئی تھی ایک طرف لکھا ہوا تھا ظلم کرنے والے انقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ لیٹھتے تھے اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا ظالم جو کچھ کر رہے ہیں ظالموں کے کردار سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے دیکھئے اسی حضار درہم لیے وہ بھی ٹھیکریاں بن گئے خاصرت دنیا والآخرہ کا مزدع نہ خدا ہی ملا نہ مثالِ سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دین تو پہلے ہی تباہ کر بیٹھے اب دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے دنیا کی خاطر دین چھوڑا اور دنیا بھی ہاتھ میں آئی اور اگر کوئی دنیا کو چھوڑ کر دین کو اسپیار کر لے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے دنیا کہتی ہے جو میرے پیچھے بھاگے میں آگے آگے دھوڑتی ہوں تو مجھے چھوڑ کر خدا کی طرف جاتا ہے اس کے پیچھے میں بھاگتی ہوں تو جو لوگ دنیا کو احتیار کرتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں دین تو وہ چھوڑی چکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں آتی لیکن جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف لگ جاتے ہیں پھر دنیا والے ان کے پیچھے بھرتے ہیں یہ اولیاء اکرام جو تھے بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے وقت کے بادشاہ کتابیں پڑھ کے دیکھو مغلیہ خاندان کے بادشاہ اہلاللہ کی جوتیاں اٹھاتے تھے اور ہاتھ بان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کیا بات تھی وہ تو بدلی نشین تھے مگر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو دنیا کے بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھا کے ہاتھ بان کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے تو جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے دنیا ہاتھ میں آتی ہے اور دین کو پہلے ہی چھوڑ دیتا ہے اور جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف چلتا ہے دنیا اس کے بیچھے بیچھے دورتی دولتیں اس کے قدموں میں پڑھی ہوتی وہ ٹھوکا مار دیتا ہے دیکھتا بھی نہیں تو خیر وہ ہسی ہزار درہم جو تھے وہ سب کے سب ٹھیکریاں بن گئے یہ لوگ دمشق میں پہنچے یزید کے سامنے ساری کاروائی پیش کی گئی یزید نے سن کر یہ کہا کہ ابن زیاد نے بہت زیادتی کی ہے میں اس طرح نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کیا جاتا بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد پر لانت بھی کی کہ اللہ اس پر لانت کرے اور اللہ حسین پر رہم کرے ابن زیاد نے بہت ظلم کیا ہے میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس طرح ان کو بری طرح شہید کر دیا جائے میرا تو مقصد یہ تھا کہ دیر حراست لے لیا جائے نظر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی کاروائیاں نہ کریں ان کی سرگرمی ہمارے خلاف جاری نہ رہے لیکن یاد رکھو اس قسم کے کلمات یزید کو بری نہیں کر سکتے جو کچھ ہوا تھا یزید کے کرنے سے ہوا یزید کے کرانے سے ہوا تھا یزید نے ابن زیاد کو سارے اختیارات دیئے تھے کہ جو کچھ بھی تجھے کرنا پرے کر اور میرے خلاف جو یہاں مہاد قائم ہو گیا ہے اس کو توڑ تو اس قسم کے کلمات اس لیے اس نے کہے تھے تاکہ لوگ سب کے سب میرے خلاف نہ ہو جائیں کیونکہ کام بہت برا ہو چکا تھا تو اس قسم کے کلمات اس نے کہے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں اور لوگ سب کے سب مجھ سے مترفر نہ ہو جائیں میرے خلاف نہ ہو جائیں اور بعض لوگوں نے انہی کلمات کے سبب یزید کو بری اززمہ قرار دیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ اس شہادت سے راضی نہیں تھا لہذا وہ قصوروار نہیں بلکہ ابن زیاد قصوروار ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اقابل حضرات نے یہی لکھا ہے چنانچہ ہمارے مذہب اہل سنت کی کتاب جو اقائد کی مشہور کتاب ہے تمام اہل سنت و جماعت اقائد کے مسئلے اسی میں سے لیتے ہیں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اندہ تعالیٰ یزید پر ابن زیاد پر اور امام عالی مقام کے قاتلوں پر نانت کرے تو اگر یزید بے گناہ ہوتا تو امام نسوی جو اہل سنت و جماعت کے اس قدر مستند امام ہے کہ ان کی مرتب کی ہوئی کتاب کتاب اللہ قائد پوری دنیا اہل سنت میں مسلم ہے وہ ایسا نہ لکھتے باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے دونوں صورتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جس وقت یزید کے سامنے یہ ساری کاروائیاں پیش ہوئیں تو یزید نے بھی حکم دیا کہ ان سروں کو دارون عمارت کے دروازے میں رات کو لٹھایا جائے اور دن کو گلی کوچوں میں پھرایا جائے چنانکہ دمشقی کی گلیوں میں وہ سر پھرائے گئے حضرت منحال بن عمر بڑے جنین القدر پا گئی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ جب امام پاک کا سر میدے کی نوک پر جڑھا کے دمشقی کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا تو آگے جنوش کے آگے آگے ایک شخص کا جو قرآن پر رہا تھا اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب انسائد پر پہنچا اللہ فرماتا ہے انہا صحابل کا فیور رقیم کانوں میں آیاتنا جبا اللہ فرماتا ہے بے شک صحاب کاف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے جو ہی اٹھ پڑھنے والے نے یہ آئے پڑی امام پاک کا سر جس کو جسم سے جدا ہوئے ایک ہفتہ سے بھی زیادہ گزر چکا تھا وہ نیزے کی نوک پر بولا سرِ انور سے آواز آئی آدب و منہ صحابل کا سے قتلی و حملی اوہ قرآن پرنے والے بے شک صحاب کاف کا قصہ بھی عجیب تھا مگر میرا قصہ میرا اس طرح قتل ہونا اور میرے سر کو اس طرح نیوے پر چڑھائے پھرنا اصحاب کاف کے قصے سے بھی عجیب بتا رہے ہارا ہے رسالہ وہ جندہ تھے اللہ فرماتا ہے انہاں تو مردہ گمان بھی نہ کرو امام پاک کے سرِ انور نے نیزے کی نوک پر جواب ارشاد فرمایا اور تلاوت کرنے والے کو بتایا کہ میرا قصہ صحاب کاف کے قصے سے بھی عجیب ہے اللہ اللہ اس کے بعد جزید نے نعمان بن بشیر کو بھلایا یہ نبی کریم کے ایک صحابی ہے اور ان سے یہ کہا کہ تیس آدمی اپنے ساتھ لے لو اور سواریاں لے کر اہلِ بیعتِ نبوت کے یہ بقیہ افراد جو ہے ان کو مدینے میں پرساؤ حضرتِ نعمان بن بشیر نے اس خدمت کو قرول کیا اور اپنے لئے سعادت سمجھا تیس آدمی ساتھ لیے اور ساتھ لے کر وہ جناب اڑھانا چلے گا حضرتِ نعمان بن بشیر تیس آدمیوں کے ساتھ اہلِ بیعتِ نبوت کے بقیہ افراد کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب چلتے حضرتِ سیدہ جینب نے کہا نعمان ہم جاتے ہوئے کربلا کے رستے سے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عزیزوں کی لاشیں اسی طرح ہی پڑی ہوئی ہیں یا کسی نے دفن کر دی ہیں اگر اسی طرح دے گورو کفن پڑی ہوگی تو ہم پہلے ان کو دفن کریں گے اور دفن کرنے کے بعد پھر وہاں سے جائیں گے اور اگر کسی نے دفن کر دیا ہوگا تو کم اکم دیکھ کر ہمیں اتمنان تو ہو جائے گا حضرتِ نعمان نے مان لیا اور یہ لوگ پھر کربلا میں پہنچے حضرتِ سیدہ جینب نے جب اسی میدان کو دیکھا جس میدان میں ان کا بھرا گھر لٹ چکا تھا تو پھر دیکھتے ہی بے ساس تھا ان کی چیزیں نکل گئیں اور وہ زارو قطار رونے لگیں اور رو رو کر وہ کہتی تھی یہاں علی اکبر پڑا ہوا تھا جہاں اس کے ساتھ ہی اس کا معصوم بھائی علی اشکر پڑا تھا جہاں میرے بھائی حسین کی لاج تھی یہاں بھائی ابباد کی لاج تھی جہاں کمن زہرہ کی جنتی پھول کھلے ہوئے تھے جہاں ان بے دینوں نے علی اکبر کو گرایا جہاں انہوں نے حسین کو گرایا وہ آنکھوں دیکھے حال حالات جب بیان کرنے لگی تو اس وقت سب لوگ زارو قطار رونے لگے لیکن سربلا کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا آمریا وہاں کے لوگ اس واقعے کو سن کر آئے تھے اور انہوں نے سوہدہ کی تمام لاشوں کو دفن کر دیا تھا مدینہ منورہ سے بھی ایک جماعت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو انساری ہیں ان کی قیادت میں کربلا میں پہنچ چکی تھی مدینہ منورہ کی ایک جماعت اور اس قریہ اعمریہ کے لوگ یہ سب قسم میدان کربلا میں موجود تھے جب یہ کافلہ دمشق سے وہاں پہنچا یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کھانے کے لیے انہوں نے حلیم پکایا ہوا تھا یہ جو محرم کی راتوں میں حلیم پکایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کی یادگار ہے ایک روز یہ لوگ کربلا میں رہے کربلا میں رہنے کے بعد یہ پھر وہاں سے چلے یہ قافلہ چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا مدینہ منورہ میں ان کے آنے کی خبریں پہنچ چکی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت فاطمہ صورہ مدینہ منورہ میں تھی اور ان کا نکاح حضرت امام حسن کے فردند حضرت حسن مسنہ سے ہو چکا تھا اور وہ صاحبِ آناد بھی تھی اور وہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے حضرت امامِ آنی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ بھی مدینہ میں تھے حضرت مسلم بن عاقیل کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں بھی مدینہ منورہ میں تھیں حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت امی سلمہ بھی مدینہ منورہ میں تھی تو اہلِ بہتِ نبوت کے یہ چند افراد اور مدینہ منورہ کی بیویاں اور مرد سب لوگ اس کافلے کے استقبال کے واسطے مدینہ سے نکلے مدینہ منورہ سے باہر مدینہ منورہ کے لوگ آ گئے اور ادھر سے یہ لٹا ہوا کافلہ پہنچا حضرت فاطمہ صبرہ جو امام اسہل کی بیٹی تھی انہوں نے جب لٹے ہوئے کافلے کو آتے دیکھا تو باوجود صبر اور ضبط کے بوزاروں کتار رونے لگی اور جب یہ قریب پہنچے تو حضرت فاطمہ صبرہ رو رو کے اپنی فوپی سے پوچھتی تھی فوپی تم اپا جان کو کہاں چھوڑ آئیں میرے بھائی علی اکبر کہاں چلے گئے علی اصبر کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو میرے چچا کے بیٹے قاسم کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو میرے چچا باس کہاں چلے گئے ہیں سارا بھرا ہوا گھر کہاں نکا کے آ گئے ہو چمن زہرہ کا وہ لیلہ کا ہوا بھاگ کس مقام پر اجڑ گیا ہے ظالموں نے کس مقام پر چمن زہرہ کی جنتی پھونوں کو کار کر کھا تو خون میں ترپایا یہ سب ایک دوسرے کو مل کر زاروں خطار رونے لگے عورتوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسری سے مل کر وہ بے ہوش ہو جاتی تھی روتے روتے لوگ صبر کی تلقین کرتے آخر یہ لوگ پھر وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوئے وہ حضرتِ سجاب بیمار عابد اماغ جانال عابد ہی جو زخموں سے صدموں سے چور چور تھے اور بیمار بھی تھے نانا جان کے روزے پر پہنچے سب سے پہلے نانا جان کے روزے پر پہنچے اور جا کر سلام کیا سلام کے الفاظ موں سے نکلنے تھے کہ آنسوں کے دھارے پہ نکلے اور وہ تو رکا ہوا سہلاب تھا اور صبر اور ضبط کا اس کا بند ٹوٹ گیا اور حضرتِ اماغ جانال عابدین جب زاروں خطار رونے لگے اور کربلا کا آنکھوں دے کا حال بیان کرنے لگے تو پھر کربلا کے آنکھوں دے کے حال کو سن کر مدینہ منورہ کے درو دیوار بھی رو رہے تھے سرکارِ دوال مرے سراط اسلام کی قبرِ انبر ہل رہی تھی اور سرکار فرما رہے تھے کہ زائل العابدین تو میرے سامنے کیا بیان کرتا ہے میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھا مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا زائل العابدین یہ حالات اور واقعات ہم سے سنے نہیں جاتے صبر کرو جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا حضرتِ امی سلمہ نبی کریم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں یا تو مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی تھی جس دن رسولِ اکرم کی وفات ہوئی تھی اور یا پھر مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی جس دن زائل العابدین کربلا سے واپس آئے حضرتِ امی سلمہ فرماتی ہیں یا تو نبی کریم کی وفات کے وقت غیر سے رونے کی آوازیں سنی گئی تھی یا امام حسین کی شہادت کے وقت غیر سے رونے کی آوازیں سنی گئی غرض یہ لوگ روغہ رسول پر حاضری دے کے اور سارے حالات بیان کر کے اپنے گھروں میں پہنچے اور صبر و شکر کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے حضرتِ امی سلمہ جائل العابدین کی یہ حالت تھی کہ وہ جب کبھی پانی کو دیکھتے پھوٹ بھوٹ کر رونے لگ جاتے فرماتے یہی وہ پانی تھا جس کو علی اشگر ترس گیا یہی وہ پانی تھا جو علی اکبر کو نہ ملا یہی وہ پانی تھا جو آل رسول پر بند کر دیا گیا تھا اور جب ان کے سامنے کھانا آتا ایک دو لکمیں لیتے اور فرماتے میرا دل نہیں چاہتا اس کو اٹھا لو گوشہ نشین رہتے عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے اور جب تک زندہ رہے کبھی ہنسے نہیں تھے ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دن کہا اب باجان کیا بات ہے میں نے آپ کو کبھی ہنسے ہوئے نہیں دیکھا فرمایا بیتا جو میری نگاہوں نے کربلا میں دیکھا تھا اگر تُو بھی دیکھ لیتا تو تیری ہنسی بھی چھن جاتی تُو بھی کبھی عمر بھر نہ ہنسا بیتا میں نے چادر تطہیر کو خاک میں رلتے ہوئے دیکھا میں نے تشویر مصطفیٰ کو کربلا کی لے پر بے گوروں کفن پڑے ہوئے دیکھا میں نے نبی کے نوازے کو دخموں سے چور چور کربلا کی لے پر بے گوروں کفن پڑے ہوئے دیکھا میں نے چمن زہرہ کے جنتی پھولوں کو کرتے ہوئے دیکھا بے کار جو کچھ میری آنکھوں نے کربلا میں دیکھا اگر تُو بھی دیکھ لیتا تُجھے بھی کبھی حسینہ آتی علماء نے نکھا ہے پانچ شخصیتیں بہت روئی ہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے ہیں دوسرے حضرت یعییٰ علیہ السلام اللہ کے خواب سے بہت روئے ہیں اتنا روتے تھے وہ کہ آنسو بے بے کے یہ ان کے رخ سارے گل گئے تھے اور بار سے دارے نظر آنی شروع ہو گئے ہیں تیسرے حضرت یعییٰ علیہ السلام یعییٰ علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے ہیں آنسو بہت بہائے ہیں چوتھے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد بہت روئی ہے اور پانچنے امام جینالعبی دین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے ہیں تو یہ لوگ صبر و شکر کے ساتھ رہتے تھے دور دور تک یزید کے ظلم و ستم کی خبریں پہنچیں خصوصاً اہل مدینہ اور اہل مکہ یزید سے بڑے متنفر تھے اور یزید کے خلاف بہت کچھ کہتے تھے اور یزید کو یہ سب کچھ کھٹکتا تھا تو اس نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اہل مدینہ اور اہل مکہ کو سمجھاؤ کہ وہ میرے خلاف باتیں نہ کریں اور مجھ سے نفرت کا اظہار نہ کریں اہل مدینہ نے کہا کہ وہ ظالم ہے فاسق و فاجر ہے اس نے ظلم کیا ہے ہم لوگ کس طرح اس کے خلاف نفرت کا اظہار نہ کریں سناتی اہل مدینہ نے ایک جماعت دمشق میں بھیجی یزید کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس جماعت میں آ کر بھی یہی رپورٹ پیش کی کہ یزید کے عہد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کے عہد میں نہیں ہوا لوگ شرابیں پی رہے ہیں جناح ہو رہا ہے جہاں تک کہ بہن بھائیوں کا نکاح اس میں ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا سب لوگ یزید کے خلاف ہو گئے پھر یزید نے ایک لشکر جردار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کہ پہلے تو مدینہ والوں کو سنگاؤ اگر وہ سمجھ آئے تو بہتر نہیں تو پھر ان سے لڑو چنانچہ جزیدی لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا مدینہ منورہ کے نوجوان جو تھے انہوں نے مقابلے کا تحیہ کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چھپے کچھ گھروں میں بیٹھے رہے کہ نہ ہم مقабلہ کرتے ہیں نہ ہم بھاگتے ہیں ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے کون ستائے گا وہ نوجوان جو مقابلے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے پہلے تو انہوں نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا لیکن وہ چند تھے تو وہ یزیدی لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے یزیدی لشکر نے ان سب کو شہید کر دیا جب وہ نوجوان شہید ہوگئے جو مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے تو پھر یزیدی لشکر شہر میں داخل ہوا شہر میں داخل ہو کر یزیدی لشکر نے جو کچھ مدینہ منبرہ میں کیا وہ وہ ایسا حال ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتا پھر سنیے یزیدی لشکر نے دس ہزار جانوں کو قتل کیا چھوٹے بڑے دار کے دس ہزار کو انہوں نے شہید کیا دس ہزار کو مسجد نبی میں گھوڑے باندھے اور انہوں نے پشاب اور لدھ حضور کی مسجد میں کیا عورتوں کی اسمت دری کی گئی بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا حضرت سعید بن مسید بڑے جلیل القدر تابئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منبرہ میں کوئی آدمی انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا گلیاں اور بلار ناشوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے جس گھر میں جاتے تھے اندر ناشے ہی ناشے حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کے مجنوب بن کے حضور کی مسجد میں چھٹ گیا جب وہ لوگ خون کی اولی کھیل کے مسجد میں اپنے گوڑے گوڑے کھولنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے بھی دیکھا وہ کہنے لگے اس کو بھی پکڑو مارو تو میں دیوانوں کی طرح کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ تو کوئی مسجد کا درویش معلوم ہوتا ہے مسجد میں ہی رہتا ہوگا دیوانہ کا آدمی ہے چھوڑو اس کو مسجد میں اللہ کے گھر میں کیا مارتے ہو تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے حضرت سعید فرماتے ہیں تین روز تک حضور کی مسجد میں نہ جماعت ہوئی نہ آزان ہوئی نہ تکبیر ہوئی مگر حضرت سعید فرماتے ہیں جب آزان کا وقت آتا تو باقاعدہ آزان کی آواز آتی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ آزان کون دے رہا ہے آدمی تو مسجد میں ہے کوئی نہیں فرماتے ہیں جدر سے آواز آ رہی تھی میں ہدھر گیا میں نے جا کر دیکھا کہ وہ آزان کی آواز قبر رسول میں سے آ رہی تھی فرماتے ہیں تین روز پندرہ وقت کی نمازیں میں نے خود اس طرح پڑھی کہ پاسوں وقت روزہ رسول سے آزان کی تکبیر کی اور جماعت کی آواز آتی تھی تین دن کے بعد جو لوگ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا چھتے تھے وہ واپس آئے انہوں نے آ کر ناشوں کو دفن کیا گھروں کو ساپ کیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں یزیدی لشکر نے کیا حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے فرمانا خوافہل المدینہ تے فالیہ لانت اللہ والملائکت والناس اجمائین حضورﷺ اللہ علیہ وسلم جو شخص اہل مدینہ کو درائے اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لانت اب ذراں دادا کرو کہ جو مدینہ والوں کو درائے وہ تو لانت کا مستحق ہو اور جو قتلوں کا عورت کرے یا کرائے اور یہ سب کچھ یزید کے کرانے سے یزیدی لشکر نے کیا تھا لکھا ہے کہ جب یہ یزیدی لشکر نکلا مدینہ سے تو نکلتے وقت انہوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا ایک عورت تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی یزیدی لشکر نے پکڑ لیا تھا تو وہ پوری عورت دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی یزیدی فوج کے سالار سے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ تمہاری فوج نے پکڑ لیا تو خدا کے لیے میرا بیٹا میرے حوالے کر دو وہ اس نے کہا اچھا ٹھر ہو وہ کم دیا کہ اس کا لڑکا حاضر کیا جائے جب اس عورت کا لڑکا حاضر کیا گیا یزیدی فوج کے سالار نے تلوار مار کے اس کا سر کاٹ کے مائی کے ہاتھ میں دے دیا یہ نے اپنا بیٹا لے جا اب خوش ہے اس قسم کے مظالم ان لوگوں نے کیے یہی لشکر مدینہ منورہ میں قتل و غارت کر کے پھر مکہ کی طرف بڑا مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھی اور سب لوگ مکہ کے ان کے ساتھ تھے وہ خود بھی صحابی تھے اور صحابی کے فرزن تھے بڑی شان والے تھے انہوں نے یزیدی لشکر کے مقابلے کے واسطے پوری تیاری کر چھوڑی تھے کیونکہ ان کو مدینہ کے سارے حالات معلوم ہو چکے تھے یزیدی لشکر جب مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجوں نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا یزیدی لشکر وہاں کامیاب نہ ہو سکا مگر یزیدی لشکر نے محاصرہ کر لیا حرم شریف کا اور حضرت عبداللہ بن زبیر سب لوگوں کے ساتھ حرم شریف کے اندر تھے اور ڈٹے ہوئے تھے یزیدی لشکر نے پھر کیا کہ حرم شریف پر سنگ باری کی پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو منجنیک کہتے ہیں منجنیک اس آلے سے بیت اللہ شریف پر اتنے پتھر برسائے کہ حرم شریف کے ارد گرد میں سب بھر گیا مطاف جہاں لوگ تواف کرتے ہیں وہ جگہ ساری پتھروں سے بھر گئی اور جب زور زور سے پتھر آ کر کعبے کی دیواروں سے ٹکرائے تو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ نکلی وہ جو آگ نکلی وہ بیت اللہ کے گلاب کو لگ گئی اور بیت اللہ کا گلاب جلنے لگا اس وقت بیت اللہ شریف کی چھت جو تھی وہ نکڑیوں کی تھی تو وہ آگ نکڑیوں کو بھی لگ گئی نتیجہ یہ نکلا کہ بیت اللہ شریف کی چھت بھی جل گئی اور بیت اللہ شریف کا گلاب بھی جل گئی اسی چھت کے اندر وہ سینگ بھی دفن تھے جو حضرت اسماعیل کے فتیہ فدیہ میں جنت سے دمبا آیا تھا اس دمبے کے سینگ بھی اسی چھت میں دفن کیے ہوئے تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے جس دن بیت اللہ شریف کو آگ لگی اللہ کی قدرت دیکھو کہ یزید ایک بڑی محلک اور خطرنات بیماری میں مبتلاہ ہو کر دمشق میں مر گیا جس دن بیت اللہ شریف کو آگ لگی اسی دن یزید کی علاقت ہو گئی وہ مر گیا جب اس کی موت کی خبر پہنچی تو یزیدی فوج کے پاؤں اکھر گئے کہیں گے جب وہ امیری مر گیا ہے تو اب پتہ نہیں پیچھے کون قابض ہوا ہوگا اور کیا سسرہ ہوا ہے اور ہم یہاں معاصرہ کر کے کڑے ہیں وہ بھی انہ کے گھر بیت اللہ شریف کا تو کہیں چاروں طرف سے فوجیں ہم پر نہ چڑھائیں کہ لینے کے دینے پر جائیں انہوں نے اپنی جان بچا کے بھاگنا گنیمت سمجھا جب یزیدی لشکر وہاں سے بھاگ گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کا افتدار مکہ مکرنمہ پر قائم ہو گیا پھر اہل مکہ اور اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی ادھر پیچھے کیا ہوا یزید کے مرنے کے بعد یزید کا ایک بیتا تھا جس کا نام تھا ماویہِ اصغر وہ بہت نیک تھا بڑا پریزگار تھا لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے اس نے کہا میں اس قابل نہیں کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو میرا باپ بھی خلیفہ بننے کے قابل نہیں تھا میرا باپ جو تھا اس نے زیادتی کی اس کا حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنے حق تھا امام حسین کا میرے باپ نے امام حسین کا حق دبایا اور ظلم سے ان کو شہید کروایا اور میں پہلے ہی اپنے باپ کے انجام سے بڑا خائف ہوں جو ہوگا اس کے ساتھ ہو جائے گا لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم لوگ میری بیعت کرو اگر تم نے بیعت کرنی ہے تو جا کے امام زین العابدین کی کرو لوگ اس کے پیچھے پر گئے وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے چنانچہ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے اور چالیس روز کے بعد ان کی وفاعت ہو گئی اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاد ہے نیکوں کے گھر بد اور بدوں کے گھر میں نیک پیدا کر دیتا ہے اب جس وقت یزید کا بیٹا بھی انتقال کر گیا تو تمشک اور شام میں ایسا ہی حال تھا مروان نے اس حال سے پیدا اٹھا کے اپنی عمارت کا اعلان کر دیا ادھر سے ابن زیاد بھی کوبے سے بھاگ کر اس کے ساتھ جا ملا تھا تو تمشک اور شام میں مروان نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا یہ ابن زیاد جو تھا یہ اس کا وزیر آزم بن گیا اب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پر تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی مصر و سام پر مروان کی حکومت تھی کوبہ کھالی تھا تو کوبے میں مختار بن عبیتہ سکتی جس کے گھر میں حضرت مسلم پہلے جا کے اترے تھے اس نے دیکھا کہ اب موقع بڑا گنیمت ہے تو اس نے لوگوں سے کہا لوگوں ہم نے امام حسین کو بلایا تھا اور ہم نے بے وفائی کی اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا اب دیکھو میں امام حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں تو تم لوگ میرا ساتھ ہو اس نے گرمہ گرم تقریریں کر کے اہلِ کوبہ میں ایک جوش بھر دیا اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا یہاں تک کہ مضافات کے لوگ بھی آ کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے شروع ہو گئے یہاں تک کہ اس نے تقریباً ستر ہزار افراد اپنے ساتھ ملا لیے اور وہ ان سب کا سردار بن کے بیٹھ دیا لوگوں نے بتانا شروع کیا اور اس نے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ جو لوگ دور دور جا کر آباد ہو چکے تھے وہ دستے لے کر وہاں پہنچا اور ان کو گھروں سے نکال نکال کے مارا جتنے مقابلے میں آئے تھے نہ کر بلا میں ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا بلکہ جتنے خوش ہوئے تھے اس کا اعلان تھا کہ مجھے اس شخص کی بھی خبر دو جو امام حسین کی سعادت سے خوش ہوا تھا تو بعض لوگوں نے یوں ہی اپنے دشمنوں کے نام بتانے شروع کر دی مگر اس نے چھوڑا نہیں کسی کو چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اس قدر قتل کی یہ آدمی کہ بعضوں نے تو چالیس ہزار کے قریب لکھا ہے اور بعضوں نے ستر ہزار کے قریب لکھا مختار نے جناب چن چن کے مارے کسی کو نہیں چھوڑا اب یہ ابن زیاد کے خون کا پیاسا تھا کہ میں ابن زیاد کا خون ضرور بہاؤں گا جس نے یہ سب کچھ کروایا تو اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اب تُو وہاں تمشک میں جا کر بیٹھ گیا ہے اب آنا میرے مقابلے میں میدان میں میں تجھے مزا چکھاؤں اور تیرے ساتھیوں کو تو میں نے چن چن کے ختم کر دیا اور جب تک تیرا خون نہیں بہاؤں گا میں چہن سے نہیں بیٹھوں گا ابن زیاد کو بھی بڑا غصہ آیا اس نے بھی لشکر اکٹھا کیا اور وہ اس کے مقابلے میں آ گیا ادھر سے مختار لشکر لے کر نکلا اور ادھر سے ابن زیاد نکلا دونوں کا مقابلہ ہوا بڑے زور کا مقابلہ ہوا آخر ابن زیاد کو شکست ہوئی اور مختار کو فتح ابن زیاد کے بہت سے ساتھی بھی مارے گئے کچھ بھاگ گئے کچھ پکڑے گئے اور ابن زیاد بھی پکڑا گیا مختار نے حکم دیا کہ اس کو کووے میں لے کر چلو چنانچہ کووے میں لے کر آئے اور کووے میں لا کر بڑی بے دردی کے ساتھ مختار نے اس کو مارا اور مارنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر اسی تشت میں رکھ کے میرے سامنے پیش کرو جس تشت میں حسین کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا چنانچہ اتفاق دیکھئے کہ محرم کی دسویں تاریخ کوئی چھ سال کے بعد مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر اسی تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا اور اس نے کووے والوں کو بتایا کووے والوں دہلو میں نے تمام دشمنوں کو مار دیا اور یہی وہ ابن زیاد جالم تھا جس کے سامنے حسین بن علی کا سر پیش کیا گیا تھا اور آج تم اس کا سر میرے سامنے دیکھ رہے اب تو جناب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ بھئی مختار تُو نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا بلا شبہ تُو نے آلِ رسول پر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ لے لیا ہے اب جناب یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگا کہ آہستہ آہستہ اس مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہیں گا لو مجھ پر وہی آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں وہ جتنی نیکی کی تھی ساری ختم کر دی جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصب بن زبیر کو لشکر جرلار دے کر اس مختار کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا یہ حضرت مصب بن زبیر وہ ہیں جن کی شادی پھر حضرت سکینہ سے ہوئی یہ امام حسین کے داماد ہیں اور حضرت سکینہ کے شوہر ہیں اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں یہ لشکر جرلار لے کر آئے حضرت مصب بن زبیر اور مختار کے درمیان مقابلہ ہوا مختار کو شکست ہوئی اور حضرت مصب کو فتح حاصل ہوئی چنانچہ اسی دارون امارت کے اندر اسی تشت میں مختار کا سر مصب بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا اور مصب نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھ لو یہ مختار کا سر آج تم میرے سامنے دیکھ رہے ہو اب حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ پر مدینہ منورہ پر اور پورے عراق پر بھی ہو گئی سارے چاروں طرف ہو گئی آگے تاریخ کا ایک بڑا لمبا دور ہے میں نے مقتصر طور پر امامِ عالی مقام کی شہادت کے بعد کے واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں شم perspective شمیں بسание شمیں بھمیں ہدایت جہا ہم سلام شمیں بس مہد ہیدارت کاموں سلام شمیں بھمیں ہدایت جس کے آگے کھنچی گردنے ڈھک گئی اس خدا تات سو کرتے لا مجرم اس کا خانہ میں رحمت سے لا مجرم اس خدا تات سو کرتے لا مجرم اور جس کے ماتے شفات کا تہلا رہا ہے جس کے ماتے شفات کا